یہ آپ میرے آگے دیکھنے پتیلی ادھرک لسنھ کی بوٹر پڑی ہوئی ہے چھکن اور یہ نہاری کا پیکٹ یہ شان نہاری کا پیکٹ ہے تو دیکھتے رہی ہے اس ترقیب کو کہ میں کیسے شان نہاری بنا دیوں لیکن اپنے سٹائر میں جاپی دیکھنی چھکن کو میں نے پتیلی میں تیل کے ساتھ پتیلی کے اندر تیل ڈال کے چھکن کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کو ہلکا سا بھونوں دیکھنے 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 دیکھ کرنے والے ہوں مسالے مسالے میں کیا ہے تو شان کا نہاری مسالہ ہے ہوں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کو ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس کو کھونوں گی hicلو قائز جب کے ساتھ کھائیں یا چکن کے ساتھ کھائیں مرزی ہے وہ آپ کو پتہ دو دن گائے کا گوش یا پکرے کا گوش دونوں ایڈ کر سکتے ہیں ہڈی والا پیچھے گا اس میں زیادہ تیز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فالو کیجئے لائک کیجئے کومنی کیجئے مفید در کیجئے میرا چینل آپ کو کیسا ہوں مسائل میں اس میں ایڈ کر لیے ہیں مسائل کے آئے ایک مسائلہ یعنی شان کا مسائلہ ڈالا ہے اب میں اس کو بھونوں گی یہ دیکھئے میں اس کو بھون رہی ہوں اس کے اندر بھونو جو ایک مسائلوں سے دیکھئے ہیں تو یہ بھونے کا مسائلوں تھا میرے پاس سینجا مسائلوں سے بھی آدھا جے پڑے سے فائدة ہوں اور سارے مسائلیں کیونکہ مرچب میں حیات سے رکھتے ہیں لیکن اس میں سارے پکٹ مصرف کیا جائے گا تو میرے پاس ایک پکٹ اور سوڑا سا آدھا آدھا پڑھا ایک پڑھا اس پیچھے پٹھا میں اس میں اپنے پڑھ کرے ہیں میں اس میں ساشے پیکٹ لیا ہے دب rookie نہیں دیا ہے کہ تب سے کونٹس بھی زیادہ ہوتی ہے شان کی اور جو ساشی کی ہوتی وہ کونٹس بھی کم ہوتی ہے یہ دیکھتے جس طریق کھلی نہیں ہے جو برم لگا ہوا ہے اس پر سے مسئلہ ہوتا اور یہ دیکھتے ہیں اچھا کنگو آ رہی ہے اور کلر دیکھیں کتنا پیارا کتنا پیارا کتنا پیارا لگا ہے اس کا کلر اب اس پائنٹ میں میں نے کر دیا اس میں پانے ایڈ اور پانے ایڈ کروں گی اس کے اندر چار گلاس اس پر پانے ڈالوں گی یہ دیکھیں چار گلاس اس میں ہاری کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ ایک اور گلاس اس میں ایڈ کروں گی پانی کا یہ دیکھیں یہ چار گلاس اس میں پانی ڈال دیا اب میں اس اسٹیج پر آ کے اس پر لگاؤں گی ڈھکنا اس کے بعد ہم یہ دیکھیں ایک اور ڈال دیا پانی اب اس میں ڈالوں گی میں ڈھکنا لگاؤں گی پانی مجھے کم لگ رہا تھا اب میں ڈھکنا لگا کے اس کو پند کر دوں گی اس کے بعد آئیں گے ہم اس کی گارنش کے اوپر کیونکہ نہاری گارنش کے بغیر بالکل مزہ نہیں دی تو دیکھیں گائز یہ نیمبو ادرک پیاز ہرہ دھنیا ہری مرچ آپ کے سامنے موجود ہے اب ہم کریں گے ان کی کٹنگ تو یہ سب کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے پلیز ہرہ دھنیا ہری مرچ کو ضرور واش کیے بغیر نہیں اس کیجئے گا کیونکہ اس میں کھیتوں سے جب لاتے ہیں تو مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اچھی طریقے سے ضرور واش کریں میں دیکھیں پیاس کی کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ چھوڑی بہت خراب ہے چھوڑی چینج کرنی ہے پر جانا نہیں ہو رہا بزار مارکٹ کے چھوڑی لے کر آؤں چھوڑی کیا چھوڑی پیس کرنے والا میرا خراب ہوگا میری دوسری چھوڑی ہے پروفیشنل چھوڑی ہے بس مجبور ہیں اس چھوڑی سے کام کر رہی تو میں نے اپنی ایک طرف نہاری پہ بھی نظر ماری کہ کیا ہو رہا اس میں بوائلز آئی چکا تو دھکنا لگا دیا ہے میں نے پیاس کی کٹنگ کر لیے چلی لی دکھا رہی ہوں کیونکہ ٹائم آپ کو پتہ کام ہے پیاس کی میں کٹنگ کر چکی ہوں وہ نہیں دکھائی آپ کو باریک باریک پتوی پیاس کٹ دی ہے اس کو براون کرنے کے لیے ہم رکھیں گے لیکن ابھی اس سے پہلے میں چیزیں کٹنوں ترہا ٹائم کم ہوتا ہے تو سوٹا ایک ہاتھ میں ادھر بند رہی ہوگی ایک جگہ اور دوسری جگہ میں جہاں کٹنگ کر لیے یہ لس ادرک کو میں نے چھیل رہی ہوں اور باریک باریک اس کو مجھے چوف کرنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھے یہ دیکھیں یہ پتلا پتلا دیکھیں سلائس کی طرح میں نے اس کو کر رہی ہوں یہ دیکھئے اب اس کو میں بلکل باریک کٹنگ کروں گی اس کی یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنی باریک باریک طریقے سے میں نے اس کو کورا چوب کر لیا چوب کیا بلکل باریک باریک سلائس میں کٹ دیا اس کو پتلا پتلا نیمو کو میں دھون گی دھونے کے بعد اس کو چار پیسز کر لوں گی زیادہ نہیں لے رہی کیونکہ ہم لوگوں کے بعد کھتا نہیں کھائے جاتا گلہ خراب ہوتا ہے اس لئے یہ دیکھئے اب میں نے ہری مرچ کو باریک باریک سلائس کر لیا پتلا پھل باریک باریک ڈالیے گا زیادہ موٹا کھانے سے ڈالنے سے جو ہے مرچے لگتی ہے تو میں نے اس کو باریک کیا ہرے دھنیا کو بھی میں نے یہ دیکھئے میں نے ہرے دھنیا دھو لیا دھونی کیا یہ دیکھئے اس کو میں نے بالکل باریک چاپ کر لیا باقی جو اس کی جو پچیدی ڈنڈیا اس کو میں نے ڈال دیا یہ دیکھئے ہماری جو سیلڈ ٹیبل ہے ادھرکری مرچیں ہرہ دھنیا نیمبو تیار ہو گیا اور جو ہے پیاس ہماری بالکل ریڈی ہو چکے اب پیاس کو کرتے ہیں پوائل کڑائی میں نے یہاں پیلی اس میں ڈالا میں نے تیل تیل تھوڑا سا گرم ہوگا اس کے بعد میں نے ڈالی پیاس اور پیاس کو گرم کرنے کے بعد مطلب فرائے کرنے کے بعد پھر اس کو ہم ڈکا لیں گے یہ دیکھئے پیاس ہماری طب تک ہو رہی ہے فرائے یہ دیکھئے اچھا پیاس کو جب فرائے کریا کروں اس کے اندر نمک ضرور ڈالا کرنا اور دوسری بات سب سے امپورٹل بات میں نے یہاں رہی میں نمک ابھی تک نہیں ڈالا کیونکہ نمک زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر تو اینڈ میں ڈالیے گا نمک کیونکہ ان کے مسالوں میں شان کے مسالوں میں نمک ہوتا ہے کھٹاس کی وجہ سے نمک ہوتا ہے تو نمک ہمیشہ اینڈ میں ڈالیے گا پہلے مد ڈالیے گا دیکھئے ابھی ہم لوگ اپنا انتظار کر رہے ہیں پیاس براؤن ہونے کا تیل ذرا گرم ہوگا پیاس ہلکی سی پنکش کی طرف جا رہی ہے ہماری یہ دیکھئے یہ دیکھئے جو آواز ہوتا ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی آواز ہے اس کی اور پیاس میں اگر نمک ڈال دیا جاتا ہے اور مزید کرسپی ہو جاتی ہے میں ہمیشہ پیاس یہ جو فرائر ہوتا ہے فرائر کرنے والا اس سے کرتی ہوں تو اس سے اتسانی سے مطب تیل جو ہے وہ آتا نہیں ہے چند جاتا ہے سارتے تو آپ بھی سی سے کیا کریں یہ دیکھئے اس کو رکھ دیا تھوڑا اور وہ یہ دیکھئے ہلکی سی پنکش ہو گئی ہے یہ دیکھئے ہماری پیاس جو ہے پنکش ہو گئی ہے یہ دیکھئے اور میں اس کو چلا رہی ہیں دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب اپنی نہاری کی بھی ذرا شکل دیکھنے دیکھیں میں نے چند چٹایا دیکھیں نہاری اپنی چکا پر رہی ہے جب تک دیکھیں میرا پیاس کٹنگ کر لیے سلاة اس کا گارنش کن بنا دیا جب تک دیکھیں میری آدھے سے زیادہ چکن گلچو کی ہے تو کوشش کیا کریں آدھا کام ادھر کیا کریں آدھا کام یہ کیا کر رہے تو آپ کا کھانا اتنے میں بن جایا گیا یہ دیکھئے پیاز میری ہلکی ہلکی پیاز میری ہو گئی ہے براؤن میں نے چڑھایا فرائے پان فرائے پان میں میں ڈالوں گی آٹا آٹے کو میچے بھوننا ہے اور میں آپ کو مین وہ بتاؤں گی جیسے نہاری بنتی ہے وہ ہی پروسس کر کے بتاؤں گی آپ کھائے گا اس کو دیکھے گا تو میں اس کو تھوڑا سا بھون ہوں گی سواتے کروں گی ہلکا سا براؤنش کروں گی آٹے کو نورمل سا جو آپ کے گھر میں آٹا ہوتا ہے وہ ہی لیچے گا تو ہی میں نے آٹا لے لیا ہے اس کو میں ہلکا سا براؤن کروں گی کہ جسے بھوننے والا جو ہوتا ہے نا وہ دیکھیں ہلکا سا براؤن ہو گیا آٹے کا کلر چینج ہو ہو چکا ہے تو اب میں اس کو پیالے میں لکھا لوں گی براؤنش لے لوں گی کیونکہ ایک کلو کی نہاری تھوڑی سی زیادہ ایک کلو سے تو اس کے اندر میں یہ پورا ہی آٹا لے لوں گی آٹا اپنے لہاں سے لیجے گا اس کا پروسیر بتاؤں گی پورا دیکھیں کہیں نہیں جائیے گا یہ دیکھیں اب میں آٹے کو جو ہے اس میں پیالے میں پانی اور اس کو میں بلکل لکویڈ کی طرح تھک سا ایک بیٹر بنا لوں گی یہ دیکھیں لمز نمڑے اب میں اس کو کروں گی ایٹ نہاری میں جو تھکنس جو آتی ہیں جو نہاری کی جو تھکنس جس کہتے ہیں ہاتھ چکا و ہلکل تھکنس وہ بیسیکلی اس سے آتی آپ کہیں پر بھی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں نہاری تھک تھک ہوتی ہے جو بنی ہوتی ہے وہ یہ process ہوتا ہے نہاری کا اصل چیز اب اس کو تھوڑی زیر کے لیے دم پہ رکھوں گی تیل اپر آئے گا اور یہ تھوڑا سا hard ہوگی مطلب تھک تھک بیٹر بنے گا اس کا grady جسے کہتے ہیں aroma کبھی نمک کبھی شکریہ نمک نمک پوائنٹ پہ نمک نمک دے نمک مجھے نمک یہ دیکھئے اب میں اس کو بند کر دوں گی بس جاتے آتے آپ سے یہ ریکویسٹ ہیں میری چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اید مبارک میری طرف سے انشاءاللہ اید کے بعد یا اید والے دن ہی ایک ریسپی اپلوڈ کریں گے خدا حافظ چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزید سے نیاری کھائیے نان کے ساتھ یہ میرے گارنیشز ریڈی ہو گئے پیاز بران ہو گئی ہے